اس بزرگ کی ویڈیو شوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی صحابی رسول ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں ان کو دیکھ کر صحابی کی یاد آگئی ان کا حلیہ بلکل صحابی جیسا ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی ایسے ہی تھے یہ ساری باتیں کہہ کر اس بزرگ کی ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے تو کیا سچ میں یہ کوئی صحابی رسول ہے کیا سچ میں ان کا چہرہ صحابی رسول جیسا ہے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہمارے نبی کے زمانے میں اور ان کی صحبت ملی انہیں صحابی کہتے ہیں تو اس بزرگ کا صحابی ہونا ممکن نہیں کیونکہ ہمارے نبی کو اس دنیا فانی سے جائے ہوئے چودہ سو سال ہو گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا حلیہ صحابی رسول جیسا ہے تو صحابی رسول کا حلیہ لباس ایک جیسا نہیں تھا سب کا الگ الگ ہوتا تھا جو جہاں کے رہنے والے تھے ان کے اندر وہاں کی جھلک نظر آتی تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کا ایمان ایک جیسا تھا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیتے تھے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے تو ان کو یہ کہنا کہ یہ صحابی رسول کی طرح لگ رہے ہیں تو آج کے دور میں کسی نے بھی صحابی رسول کا زمانہ نہیں پایا تو جب کسی کو دیکھا نہیں تو کیسے کسی کو بھی کسی جیسا بتایا جا سکتا ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کی طرح تھے تو یہ بلکل غلط ہے یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ اول کی ہستی کو کمزور بتایا جا رہا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا مزاج جہاں نرم تھا تو وہیں ایک علم کا جاہو جلال رکھتے تھے جن کے اندر ایک فقیحانہ انداز تھا جن کے اندر خلافت کا کمال تھا جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں کے لوگ بنا عدب کیے اور سبحان اللہ کہے ہوئے خود کو روک نہیں پاتے تھے اسلام کے سپاہ سالار تھے اسلام کے جنگجو تھے جنہوں نے کئی جنگیں لڑی جو کہ اسلام کے پہلے مفتی تھے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے ایک حافظ تھے محدث تھے مفسر تھے امام تھے عاشق رسول تھے سردار صحابہ تھے اور بھی اللہ کے فضل سے کیا کچھ نہیں تھے تو اب ایک بار ان کی ذات کا تصور کر کے دیکھو اور اس بزرگ کو دیکھو کیا حضرت ابو بکر صدیق ان کی طرح تھے تو یہ ساری باتیں لوگ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں بے لغام زبان ہیں ان کی اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ یہ بزرگ کون ہیں تو جب یہ مدینہ شریف میں تھے تو اپنے ساتھی سے بچھڑ جانے کی وجہ سے یہ مسجد نووی سے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں اور بارش کی وجہ سے اپنا پائیجامہ اوپر کر لیتے ہیں تو اسی وقت کسی نے ان کی ویڈیو بنائی اور وائرل کر دی تو یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کا نام ہے قادر بخش الوائی جو کہ بے شک ایک نیک اور سادہ دل انسان ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی بے لغام زبان سے کسی کو کچھ بھی بتا دے تو آپ اس بزرگ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں